مذہبی جماعت سے کیے گئے معاہدے پر حکومت عمل درامت کرائے گی سعاد رزوی کو جلد رہائی ملے گی تحریک لبائے کے نام سے کل ادم جلد ہٹا لیا جائے گا وفاقی کابینہ اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی اسلام آباد سے عویس قیانی کی ریپور حکومت تحریک لبائے کے ساتھ معاہدے پر عمل درامت کرائے گی تی ایل پی کے کارکنان کو رہا کیا جا رہا ہے سعاد رزوی کو رہائی میں مدد دی جائے گی ذرائع کے مطابق کابینہ جلد مذہبی جماعت کا کل ادم کا اسٹیٹس بھی ختم کر دے گی وزیراعظم کے ذیرے سے دارت وفاقی کابینہ اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو بھی معاملے پر اہم ٹاسک سوم دیا گیا تمام وزراء اور ارکان کو ٹی ایل پی کے معاملے پر شاہ محمود قریشی سے مشاورت کی ہدایت کر دی گئی ہے ٹی ایل پی اور معاہدے پر شاہ محمود قریشی فوکل پرسن ہوں گے جبکہ وزیراعظم نے ایک بار پھر وزراء کو الیکشن کمیشن جانے کی ہدایت کی اتحادیوں کے اجلاس میں مونس الہی نے مشتر کا اجلاس میں ہونے والی قانون سازی پر بریفنگ کی تجویز دے دی وزیراعظم نے اتحادیوں کو حکومتی پالیسی کے ساتھ رہنے کی درخواست بھی کی جس پر سب نے حکومت کے ساتھ رہنے کی یقین دہانی کرائی وزیراعظم بدھ کو قوم سے خطاب کریں گے اور ملکی معاشی صورتحال سے متعلق قوم کو آگاہ کریں گے حکومت نے قومی اسمبلی کا اجلاس فوری طلب کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا ذرائق مطابق اجلاس پانچ نومبر کو بلائے جانے کا امکان ہے اجلاس کے دوران ہی پارلیمنٹ کی قومی سلام دی کمیڈی کا اجلاس بھی بلائے جائے گا ایویس کیانی ایٹ ونٹی فر نیوز اسلام آباد